گردن کا درد کندوں کا درد اور وہاں سے وہ دردوں کا ہاتھ میں اترنا کیا یہ سروائیکل سپونڈلائٹس تو نہیں ہے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری گردن میں درد ہے کندوں میں درد ہے اور وہ پچھلے کافی مہینوں یا سالوں سے ہے کیا یہی سروائیکل تو نہیں ہے دوستوں آج میں ڈکٹر شنی کمار کرنال پلس کے مادم سے آپ لوگوں کے ساتھ سروائیکل اور لمبر سپونڈلائٹس کے بارے میں بات کروں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے بلکل آسان ہے 90% لوگ بغیر کسی دوائی کے ہی سروائیکل سپونڈلائٹس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو کیا ہے سروائیکل سپونڈلائٹس ہم بات کریں گے ہمارے جو گردن کی ریڈ کی ہڈی ہے اس کو ہم سروائیکل سپائن بولتے ہیں اس کے اندر ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ کے اندر سوفٹ ڈسک جن کو لوگ من کے بولتے ہیں وہ ہوتا ہے اور انہی کے بیچ سے پیچھے سے نکلتی ہے باریک نسیں جو کی ہمارے ہاتھوں کو اور نیچے کے پورشن میں ہماری ٹانگوں کو نرو کی سپلائی دیتی ہیں اس طرح سے ہمارے گردن سے جو نسیں نکلتی ہیں وہ C5, C6, C7, C7, C8 ایسے کر کے ہماری ہاتھوں کو سپلائی کرتی ہے اور ایسے ہی پیرو کی طرف نسیں نکلتی ہیں جب کبھی بھی یہ من کے ہل جاتے ہیں یا ان کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہیں یہ چھلے ہل جاتے ہیں نسیں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہ نسوں پہ دباب ڈالتے ہیں اور پوری ٹانگ یا پھر پورے ہاتھ میں درد کا آنا ہو جاتا ہے اسی بیماری کو کہا جاتا ہے سروائیکل سپونڈلائٹس اور یہ شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جس کو زندگی میں نہ ہو ہم سبھی لوگوں کو کبھی نہ کبھی کمر یا گردن کا درد ہو ہی جاتا ہے ہر بار وہ سروائیکل سپونڈلائٹس نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے وہ مسکولر پین بھی ہو آخرکار اس درد کے ہونے کے کارن کیا ہے یہ ایک لائف سٹائل ریلیٹڈ ڈیزیز ہے یہ ہمارے گلت طریقے سے بیٹھنے سے گلت طریقے کے سونے سے بہت زیادہ موبائل فون کا پریوک کرنے سے لمبی سمیہ تک کمپیوٹر ٹی وی یا سکرین کے سامنے بیٹھنے سے ہوتا ہے جب ہم لمبے سمیہ تک ان سے پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری گردن کی ماں سپیسیاں تناو میں آ جاتی ہیں ہماری نسوں پہ دباؤ آ جاتا ہے اور یہ باریک چھوٹی چھوٹی نسیں جو کی ہماری گردن سے ہاتھوں کی درف جاتی ہیں ان کے اوپر دباؤ ہو جاتا ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لیٹ جاتے ہیں اور رات کو لمبے سمیہ تک موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھنے کی آج کے جمانے میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے بندے ایک تکیے سے جب کام نہیں چلتا وہ اپنے ہاتھوں میں موبائل رکھتے ہیں وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تکیے سے یہ کام نہیں لگتا تو وہ دو دو تکیوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے گردن کا جو اینگل ہمارے دھڑ سے جو ملتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور لمبے سمیہ تک سٹریس پڑتا ہے یہ جو اینگل ہے یہ ہمارا کافی بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے لیٹنے سے اور ساری نسے جو ہاتھوں کی طرف جا رہی ہیں لوگ اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھتے ہیں موبائل کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو اس پہ پریشر پڑتا ہے اس وجہ سے یہ ایک درد بہت کومن آج کے جمانے میں ہو گیا ہے دوسری بات بچے بڑے یا عام آدمی جو کمپیوٹر پہ لگاتا اور بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس سے بھی درد بڑھ جاتا ہے اس سے پھر بچنے کے طریقے کیا ہیں سب سے اچھا طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے گردن کا پوشچر ہمیشہ ٹھیک مینٹین کریں تک یہ دو کی بجائے ایک اور ملائم اور پتلا تکیا ہی ہمیشہ یوز کریں چاہے آپ کروٹ سے سوئیں یا سیدھے سوئیں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں سٹڈیز کرتے ہیں تو آپ لوگ دو گھنٹے سے زیادہ لگاتار ایک پوشچر میں بیٹھے ہوئے نہ رہیں اس کے لئے کچھ ویعیام بھی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آئیسومیٹرک ایکسرسائز اپنی گردن کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھیں اپنی گردن کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھیں اس طریقے سے اور جور لگائیں گردن کو آگے کی طرف اور ہاتھوں کو پیچھے کی طرف سامنے رکھیں اور گردن پر پیچھے کی طرف جور لگائیں سائیڈ میں رکھیں اس طریقے سے جور لگائیں پھر اس طرف رکھیں اس طریقے سے جور لگائیں یہ ایکسرسائز دن میں دو یا تین بار اور ایک پوشچر دس بار تک آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی مسلز کی جو ٹون ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کے جو منکوں کی سیٹنگ خراب ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو کبھی کبھی ہاتھوں میں درد نیچے تک اترتا ہے سوناپن جنجنا ہٹ رات میں سوتے سوتے ہاتھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان میں جان نہیں ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے ہیں یہ ایکسر دیکھنے کو ملتا ہے ایکسرسائز کرنے سے اپنا پوشچر ٹھیک مینٹین کرنے سے اور ڈائٹ ڈائٹ کا کیا رول ہے کہ آپ اپنے کھانے کے اندر وہ کوئی چیزیں نہ لیں جو وائیو دوش اور وات اور پیت کو بڑھاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گردن میں جو مسکولر پین ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس سروائیکل سپونڈلائٹس کی بیماری سے بچ سکتے ہیں کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ بیماری بڑھ جاتی ایکسرسائز فیجو تھرپی ڈائٹ کنٹرول سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو آرام نہیں آتا ہے ایسے سینریو میں نسو پہ دباو کا جادہ ہو جانا ہے تب ہم لوگوں کو گردن کے ایکسرے یا کبھی کبھی پیشنٹس کا ایم آرائی کرا کر بھی دیکھنا پڑتا ہے ریئر کیسیز میں کچھ لوگوں کی اس میں سرجری بھی کرنی پڑی تھی مگر لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور میں آج کرنال پلس کا نیوات دینا چاہتا ہوں کیونہوں نے ایک ایسا اچھا پلیٹ فورم بنایا ہے جس پہ ہیلتھ ریلیٹیڈ ٹپس آتے ہیں اور اس پلیٹ فورم کے مادم سے ہم لوگ اچھے اچھے ٹپکس آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تھینکیو